کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے کب آپ کو اور کیسے اتنا اونچا مقام ملا آپ کیسے ولی ہوئے ان آل رسول کا نام سید احمد کبیر نفاعی تھا توجہ ہے ایک ایک جملہ سمل کے سننا جب تک ہوگے بولوں گا ہٹ جاؤں گا مگر وقت کو خرابت کرنا آج اگر تم وقت کو خراب کرو گے کل کو وقت تمہیں برباد کر دے گا سید احمد کبیر رفاعی اب العلائی سلسلے کے وہ بزرگ ہم نے ان کی تاریخ پڑی تو اپنے نانا کے مزار پہ جا کے اڑ گئے نہیں آج تو میں آپ کا دیدار کروں گا تب سلام پڑھوں گا آپ کو اسی سید احمد کبیر رفاعی اب العلائی سلسلے کے بہت بڑے بزرگ ان سے پھوچا گیا سرکار اتنا بتا دے اتنا بتا دے آپ کو بلائے کیسے ملی آپ ولی کیسے ہوئے اتنا اونچہ مقام کیسے ملا تو یہ اللہ والے کیا جواب دیتے ہیں جب کتے کی بات آگئی ہے تو سنو یہ آل رسول بولے سیزاد بولے بیٹا سنو میں پانچ وقت کی نماز پڑھتا تھا میں حلال کا ماتا غلال کا تاتا ایک دن ایسا ہوا میں گھر سے نکلا فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرنے لگا اس کے بعد گھر سے باہر لکلا میں نے دیکھا ایک کتا جس کے موں سے جاگ گر رہے ہیں اور جس کی زبان باہر ہے سائے سائے کر رہا ہے بہت الٹی سیدھی سانسے لے رہا ہے لوگوں کے پاؤں میں گھس رہا ہے کہ کوئی آئے آلے میری تکلیف کو دور کر دے کبھی ان کے پاؤں میں گیا کبھی ان کے پاؤں میں مگر اسے سکون نہ ملا کسی کے پاؤں میں گیا تو اس نے لات مار کے بھگا دیا کسی نے دنڈا مار کے بھگا دیا کسی نے پتر مار کے بھگا دیا کسی نے ڈاٹ کے بھگا دیا آلے رسول بولے میں کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا مگر دیکھتے دیکھتے وہ کتہ میرے پاؤں میں آ گیا جیسے ہی میرے پاس آیا میں بھی پیچھے ہٹا مگر میری نظر اس کی گردل پہ پڑ گئی اس کی گردل پہ ایک زخم تھا جس زخم پہ کیڑے بل بلا رہے تھے کیا بل بلا رہے تھے کھیڑے ایک کتے کے ساتھ انسانیت کرنے کی بنا پر دیکھو کیا ملا پھر تم سب لوگ اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا ہم اپنی ماں کے ساتھ باپ کے ساتھ پڑوسی کے ساتھ کسی کے بھی ساتھ ہم نے کتنی 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 مہربانیاں کی ہیں یا کتنا ظلم کیا ہے یا کتنا ساتھ دیا ہے میں صرف اس لیے سنا رہا ہوں ایک ایک جملہ جب تک کہو گے بولوں گا انشاءاللہ وہ آل رسول بولے میں نے دیکھا کیڑے بل بلا رہے تھے جس کی وجہ سے وہ کتہ بہت زیادہ پریشان تھا بیچین تھا آج ہم علماء کے اندر بھی یہ بات ہے پہلے میں بعد میں یہ لو ذرا سا مرتبہ مل جائے تو تکبر پہلے آ جاتا ہے غرور پہلے آ جاتا ہے کسی کو سلام کے نہیں کسی کو کلام کے نہیں اخلاق سے کوس و دور ہیں اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے وہ آل رسول بولے میں چکر میں پڑ گیا میں نے کتے کو پچکا رہا ہاتھ کا اشارہ کیا کتہ دم ہلانے لگا سمجھ گیا کوئی انسان مل گیا جس کے اندر کوئی انسانیت ہے وہ آل رسول بولے اب میں نے سوچا یا اللہ اس کے کیڑے کیسے نکالو اسے تکلیف سے دور کیسے کرو اس کی پریشانی کیسے ہٹاؤو وہ آل رسول بولے میں ادھر آدھر نظریں گھومانے لگا مگر اللہ کا فضل و کرم میری نظریں تار پہ پڑ گئی باریک سی تانتی ذہن میں آ گیا میں اس تان کے پاس گیا گتہ دم ہلاتا ہلاتا میرے پاس آ گیا وہ آل رسول بولے میں نے جتا اس تان کو موڑا اور موڑ کر کے گھومان کر کے چمٹی کی طرح بنا لیا وہ آل رسول کہنے لگے میں نے اس کو چمٹی کی طرح بنا لیا اور اس چمٹی سے اس تان سے میں نے کتے کے ایک کیڑے کو اٹھایا اور اٹھا کے باہر پیک دیا دوسرے کو اٹھایا باہر پیک دیا دیسرے کو اٹھایا باہر پیک دیا وہ کہنے لگے کتہ تھنڈی تھنڈی سانسے لینے لگا کتہ تھنڈی تھنڈی سانسے لینے لگا کتے کی زبان اندر جھا ختم سکون ملا دلی دل میں کہہ رہا ہوگا مولا آج تیرا انسان بندہ مل گیا آج تیرا انسان بندہ مل گیا ہے وہ آل رسول بولے میں نے سارے کیڑے بین دیئے اور بیننے کے بعد کتہ پھر بھی کھڑا رہا برابر میں دوب گھانس کھڑی تھی کون سی گھانس دوب گھانس اس کو نہ دیکھو تم مجھے دیکھو یہ اپنا کام کر رہا ہے دوب گھانس کھڑی تھی وہ بولے میں نے اکھیڑی پتھر کا دور دور تھا ایک پتھر پہ رکھی دوسرے پتھر سے کچل 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 کے کچل کچل کے ایک ٹکیا کی طرح بنا دی جتنا بڑا زخم تھا اور بنا کر کے میں نے اس کتے کی گردل پہ رکھ دی اور جیسے ہی رکھی ایک چیر مجھے مل گئی میں نے کتے کے بان دی وہ لوگ سنا اب نبی فرماتے ہیں وہ آل رسول بولے وہ میں نے رکھنا تھا اللہ کو میری عدا اتنی پسند آگئی اتنی پسند آگئی وہ سید صاحب بولے جیسے جیسے کتے کا زخم بھرتا گیا لے سی اللہ تعالی مجھے ولایت کا مقام عطا کرتا گیا یہ محبت میں صرف سناوں گا ریزلٹ نکال کے آپ لوگ گریبان میں خود جھانکنا مجھے پتہ نہیں ہے کون کیسا ہے مجھے تو اتنا پتہ ہے میں سرسلے کے پاؤں تک بہت بڑا گناہ گار ہوں دعا کرو اللہ میری بھی مغفرت فرما دے بزرگوں نے کہا نیکی کر کونے میں ڈال مطلب یہی ہے اب سنو اس کونے کے ساتھ وفاداری ہے اب میں تمہیں اس پہ ایک حدیث لگاتا ہوں تم نے حدیث سنی ہوگی اللہ کے رسول نے فرمایا سلاسہ لا يقبل اللہ عز وجل صرف ولا عدلہ آقوں ومنان ومقدبوں بقدر اب یہ میں نے حدیث لگائی ذرا اس کا ترجمہ سننا ہم بڑی جلدی یار پھول جاتے ہیں ہم بڑی جلدی کوئی بھی مجھ جیسا بیکار مولانا تخریر کر دے کر تم تو بڑے جنتی ہو تو تم پھول کے کپہ ہو جاتے ہیں تم سمجھتے اب تو سچ کہہ دیا ہم جنتی ہیں مگر ایک مرتبہ اپنے کارناموں پر نظر ڈال لینا پھر تم خود فیصلہ کرنا یہ نبی کا فرمان ہے اللہ کے رسول کا فرمان کیا نبی فرماتے ہیں تین طرح کے لوگ ایسے ہیں تین قسم کے لوگ بٹا پاؤں سمیٹو ہاں عدب کے دائرے میں رہو گا تو اللہ تعالی بہت دے گا تین طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں جن کی نہ نماز قبول نہ روزہ قبول نہ زکاة قبول نہ حج قبول نہ فرض قبول نہ نفل قبول نہ جلسہ قبول نہ تقریر قبول نہ نات قبول نہ نظامت قبول نہ نعرہ قبول کوئی عبادت قابل قبول نہیں کس نے کہا یہ نبی نے کتنی طرح کے بولو ان تینوں کی فیرست کھولو آخر یہ کون سا اتنا بڑا گناہگار ہے کون سا ایسا خطاکار ہے کون سا ایسا کرمنل ہے کون سا ایسا اس نے گناہ کیا ہے آخر کھولنا تو چاہیے کئی ایسا تو نہیں ہے ہم بھی پھول پھول کے کپے ہو رہے ہیں اور ہم میں سے ہی کوئی ایسا ہو اس لیے میں یہ نبی کی حدیث رکھ رہا ہوں شیشہ آپ دیکھنا ریزلٹ آپ نکالنا اور ایک ایک جملہ تم تک پہنچانے کی کوشش کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں نمبر ایک جی سمل کا یاد کرنا کون ہے وہ میں ان لوگوں کو فیرشتے لے کے چلا ہوں آج جن کی کوئی عبادت قبول نہیں روزہ قبول نہیں کوئی عبادت قبول نہیں دعا قبول نہیں اب تو بیکاری ہو گیا ہے نا بیکار ہو گیا نمبر ایک جلسے میں آنے والوں سنو یہ میرا ہو تو جھٹلا دو ان کا ہو جھٹلا دو قاری صاحب کو جھٹلا دو مگر نبی کا تو نہیں جھٹلائیں گے نا بولو نبی کا جھٹلائیں گے کیا نہیں نبی اگر کہہ دے دن ہے تو دن ہوگا نبی کہہ دے رات ہے تو رات ہوگی زمین پٹ سکتی ہے آسمان ٹپک سکتا ہے مگر پیارو نبی کا فرمان نہیں بدائی سکتا اب حدیث میں پڑھ رہا ہوں ترجمہ کروں گا ریزلٹ آپ نکالا نبی فرماتے ہیں اچھا لوگوں میں عورتیں بھی شامل ہیں وہ عورت بھی ہو سکتی ہے یہ نہ سمجھے کہ میری بہن نہیں سنو نبی فرماتے ہیں تیل ترہ کے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت قبول نہیں نماز قبول نہیں چندہ قبول نہیں جلسہ قبول نہیں وہ کون سنو آمنا کلال بیان فرماتے ہیں نمبر ایک علاق قلی والدی ترجمہ سنو نبی فرماتے ہیں وہ وہ ہے جس سے جس کے ماباپ ناراض ہیں جو اپنے ماباپ کو تکلیف دیتا ہے ماباپ کو ناراض کرتا ہے اب میں ہوں حافظ و قاری و عالم و تم ہو میں نے حدیث پڑھی اور کوئی مائی کلال اگر اس حدیث کو جھٹلا دے تو مو مانگا انعام بھی کیونکہ جو بات کروں گا ذمہ داری سے نبی فرماتے ہیں تیل ترہ کے لوگ ایسے جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں نمبر ایک ماباپ کو سدانے والا ماباپ کا نافرمال ماباپ کو تکلیف دینے والا اس کی کوئی عبادت قبول نہیں اب سارے کام کرنے سے پہلے پہلے پیارو ماباپ کو دیکھنا پڑے گا کیوں اللہ تعالی وہ شان والا ہے اگر چاہتا تو تمہیں ہمیں بغیر ماباپ کے پیدا کر سکتا تھا کیوں حضرت آدم کو کیا نہ ماں نہ باپ حضرت عیسیٰ کو کیا ماں ہے باپ نہیں شان ہے اس کی مگر نہیں کیا تمہیں تم دنیا میں آ کر کے مفتی بنے مقرر بنے شاعر بنے ڈاکٹر بنے حکیم بنے انجینئر بنے مالدہ سب کچھ بنے سب کچھ بن سکتے ہو مگر اپنے باپ کے باپ نہیں بن سکتے ہو جی اگر دنیا میں آئے ہو تو باپ کی وجہ سے آئے ہو باپ کی اور ماں کی کتنا بڑا احسان فراموش ہوگا وہ شخص جس کی وجہ سے دنیا میں آیا اسے دھتکارے اب وہ دوستی کرنے کے قابل ہے کیا میری طرح توجہ دو جو شخص اپنی ماں کے پیٹ میں نو مہینے رہا ماں نے اسے خون پلایا دودھ کی شکل میں جو شخص باپ کے گھر میں زمین جائجات لال خون کالا پڑ گیا کماتے کماتے اللہ برکتہ فرمائے لال خون کالا پڑ گیا جو شخص اسی ماں باپ کا نہیں ہوا تمہارا ہو سکتا ہے دوستی کے قابل ہے ارے یار جس کی وجہ سے دنیا میں آیا تم نے ایسا اتبرا کونس ایسا کبھی بھی لات مار سکتا ہے میں اس شخص کو سب سے بڑا بے وفا کہتا ہوں جو ماں باپ کا نافرمان ہے سب سے بڑا اور سنو پیارو ایک چیز ہمارے ہاں اور ہے سب یہ چاہتے ہیں کیا یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں ابھی پتہ چل جائے نا میرے باروں کے صحیح صحابہ تو یہ بھی ہاتھ چمیں گے یہ بھی ایسا لگتا ہے جیسے میرے ہاتھوں میں سب کوئی لٹک رہا ہے لے لے جاؤ لے لے جاؤ لے لے جاؤ اپنی تو سملنا مشکل ہے لیکن سنو ہاتھ چومنا اچھی بات ہاں ہاتھ چومنا اچھی بات ادھر سے کوئی پیر صاحب آ جائے اس کے پیچھے بھی پورا گاؤں چاہے وہ پیر بدماشی کیوں نہ ہو چاہے وہ کمبخت نماز پڑھے یا نہ منحوس ہونے نہ منحوس مگر دو چار اس کے پیچھے بھی ہو جائیں گا مجھے برو سے کوئی مطلب نہیں مجھے آپ سے مطلب ہے آپ کو سمجھانا اب سنو مزار شریف پہ بھی جاتے ہو مسجد میں بھی جاتے ہو سب سے اگر پوچھو کیوں جاتے ہو تو یہی تو کہو گو ہم اپنی بگڑی بن مانے جاتے ہیں اسی لیے جاتے ہیں تاکہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں ہاں وہ بات الگ ہے شریعت مصطفیٰ میں اہناف کے نزدی عورتوں کا مزارات پر جانا جائز نہیں